احمد اللہ وبرکاتہ 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 آیت سے شروع فرمایا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کی اس لئے کو سب سے پہلے ذکر پڑھنا یہ بتلا نہ ہے کہ اس دنیا کے اندر دو دعوتیں چلے گی ایک طرف انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت ہوگی اور دوسری طرف شیطان اور شیطان کے چلوں کی طرف سے اپنی باتوں کو منوانے اپنی چیزوں کو عمل کروانے کے لیے ترغیب اور ترہیب لالچیں دی جائے گی اور دھنکیاں دی جائے گی اس طرح کا نظام اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان پسٹوں میں فرمایا اس لئے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی اس لئے وہ ذکر فرمایا شیطان نے کس طریقے سے بردلایا اور پھر جنت سے نیچے اترنے کا مسئلہ پیش آیا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ذکر فرمائی ہے جو اس مقت بہت ضروری ہے اور اس وقت جو ہندوستانی مسلمان جس مسئلے کے اوپر چل رہے ہیں پردے اور اجاب کا مسئلہ لباس کو چھپانے کا مسئلہ آپ نے جسم کو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس قصے میں یہی ذکر فرمائی یا بنی آدم اقد انظرنا علیکم لباس انزال کا لفظ فرمایا اسمان سے اتارنے والی چیزوں کو انزال اتارنا کہتے ہیں یہاں اسمان سے نہیں اتارا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت لباس کے ذکر کرنے کے لئے تعبیر کیا اس کو انزل اس اسے ایک اور آیت میں فرمایا انزلنا الحدید لوہے پہنے اتارا حالانکہ لوہا زمین کے اندر سے نکلتا ہے لیکن لوہا اللہ کی ایک بہت بری مضبوط مخلوق ہے اللہ احباب نے خود فرمایا اس نے سخت فکر ہے اس طریقے سے لباس بھی اللہ احباب کا ایک بہت بڑا انعام ہے اس لئے اس کو اللہ احباب نے انزال کے ربزے سے تعبیر کیا ہم نے اس کو اتارا ایک خصوصیت لباس کے ساتھ فرمائے یواری سوآد کیون وریش لباس کے دو مقصد اطافات نے ذکر فرمائے ایک تو فرمایا یہ تمہارے سطر کی حصے کو وہ حصہ جس کو انسان لوگوں کے سامنے کھولنا پسند نہیں کرتا ہے اس سطر کے حصے کو چھپاتا ہے وریشہ اور بناو سندار اور زیبو زیند کے لئے بھی جیسے پریدے کے دوپر ہوتے ہیں ایک اندر کا پر ہوتا ہے جو اس کے دشت پکو دھامتا ہے اور ایک اوپر کا حصہ ہوتا ہے جو اس کی زیبو زیند اور اس کی جمال اور دوسر کو کھولتا ہے اللہ پاک نے ہمیں بھی لباس دو قسم کی دیئے ایک اندر کا لباس سے دو سطر کو چھپاتا ہے ایک اوپر کا لباس ہوتا ہے اگزان جس میں بیل گودے یا اور کسی چیزیں استعمال کرتا ہے یہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جائز ہیں تو اللہ پاک نے لباس کو دو مقصد کے لئے ذکر مرد اس کے بعد آگے والے آیت میں فرمایا کہ اس نے تمہارے والد کو اور والدہ کو حضرت عدم علیہ السلام اور حضرت حبہ کو جنت سے اتارتے ہوئے سب سے بڑی جو چیز کی ہوئی کہ جیسے ہی دانہ کھایا گیا جنتی لباس ان کے جسم سے پترنے لگے اور فورم ان لوگوں نے انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو دھابنا شروع کیا تو آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ شیطان کا سب سے برا جو حملہ ہوتا ہے وہ انسان کو ظاہری اعتبار سے بھی ننگا کرنا اور بادینی اعتبار سے عامال اور اخلاق سے بھی ننگا کرنا یہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ ہے اس کے اس وقت دنیا جنر ہے لباس کے سلسلے کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کو خود سیاسی رنگ دیا گیا لیکن ہم اس کو اس پہلو سے نہیں دیکھتے ہیں ہم اس کو اللہ کا حکمہ ہونے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اللہ پاک نے مردی کے آیتیں حاضر فرمائی اور اس سلسلے کے بہت سارے احکام سورے نور میں اور بائیس کے بھارے میں اللہ پاک نے ذکرہ فرمائی یہاں ہی بتلا نہ ہے کہ اللہ پاک نے آگے یہ فرمایا کہ اس شیطان میں تمہارے والد کے جسم سے لباس کو ظاہری لباس کو ہٹانے کی کوشش یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ننگا کیا جائے ظاہر سے بھی اور باہر سے یہ شیطانی قوتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کی زمانے سے شروع ہوا اس صورت کے اگر حضرت آدم علیہ السلام کی قصے کو ذکرہ کر کے ہمیں اشارہ کیا کہ حق اور باطل کے درمیان مارک آرائی شیطانی قوتیں اور رحمانی قوتوں کے درمیان آپس میں یہ دین اور شریعت اور اللہ پاک کے احکام پر چلنا چاہیں گے اور دوسرے وہ ہوں گے تو ان سے ان کو روکنا چاہیں گے یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے آگے بھی اللہ پاک نے لباس کا ذکرہ فرمایا نماز کے لئے آپ کو ہندہ اور اچھا لباس کرتا یہ سمجھنا ہے ہمارے نوجوان اور بہت سارے حضرات لاکھ راتی کا لباس پہن کر فجر کی نماز میں آگئے میں ہمارے طلبہ کو بھی کہتا ہوں کہ یہی لباس پہن کر کسی لڑکی کو دیکھنے جاؤ گے شادی کے لئے لڑکی دیکھنے جانا ہو تو زوری باس لاکھ کو پہن کے ہو اس کو پہن کے آپ جائیں کہ ہرگیز نہیں بہت ساری چیزیں نئی نئی کر کے جاؤ گے تو اللہ پاک کے دربار عالی میں جاتے وقت اللہ پاک کل فرماتے ہیں کہ میری نماز کے لئے آؤ تو خدوزی نہ جو اچھا اندہ لباس پہن کر آؤ ایترا اور کسٹول ادا کر آؤ بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ وہ صرف نماز کے لئے اندہ لباس رکھیں بازار کے لئے نہیں نماز کے لئے اور جب نماز ہوتی تھی تو اس وقت اس لباس کو پہن لے تو نماز بھی اللہ پاک کے عظمت اور بزرگی کی دلیل ہے وہاں پر انسان اپنے لباس کو اچھا اور کلدہ استعمال کرے خدوزی نہ تمو اندہ کلی مسجد وقلو وشربو ورہا اسربو اللہ پاک نے اپنی تھانے پینے کی نعمتیں بندوں کی لعاو فرمائی ہے اس میں لباس کی طرف بھی اشارہ ہے اگر اللہ پاک نے آپ کلدہ نعمتوں سے نواز آئے تو آپ کے جسمتہ لباس بھی اچھا ہوتا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسا کیا تمہارے پاس مال ہے یعنی ایتی باری کے سامان ہے یا تجازت کا سامان ہے یا جانور وقیرہ ہے انہوں نے فرمائے من کل المال اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہر قسم کا مال تو آپ نے فرمائے کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں اپنے بندے کے اوپر اپنی نعمت کو ظاہر ہوتا ہوا ہے بندے کو اللہ پاک نے نعمتیں دی ہے تو اس کا اظہار ہو لیکن یہ لباس تقوی والا لباس یہ لباس اللہ کو راضی کرنے والا ہو یہ لباس تکبر کے طور پر نہ ہو ریاد حالی کے طور پر نہ ہو کسی غریب اور کسی دوسرے اپنے سے کم تر کے اوپر اپنے آپ کی وروتری نکھلانے کے لیے نہ ہو یہ پھر قرآن کریمہ اور احادیث میں ان سب کو ذکر پر پڑھیں تو خیر حضرت عادم علیہ السلام کی قصے سے شروع فرمائے کہ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ پاک نے ذکر دیا اس بیچ کے اندر اللہ پاک نے پھر وہی حساب کتاب کے مسئلے کو ذکر دیا اور اس کے لیے جنتی اور جہنمیوں کے درمیان آپ اس میں جو گفتگو ہوگی اللہ پاک نے اس کو ذکر دیا جنتی جب جنت میں جائیں گے جہنمی جہنم میں جائیں گے ان کے درمیان کس گفتگو ہوگی اس میں جنتی ان سے پوچھیں گے کہ جو اللہ باق نے وعدے کیے تھے اور ان وعدوں کی بنیاد پر ہم مسجد میں آئے نماز کے لیے ہم نے روزے رکھے ہم نے عبادتیں کی ہم نے حرام کاموں سے اپنے آپ کو روکا ہر مسئلے میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمہ ملغوظ رکھا ہے جب یہ جنتی لوگ جنت میں جائیں گے جہنمیوں سے وہ پوچھیں گے کہ جو اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے جہنم کے تو آیا جہنم پر تم نے وہ چینے دیکھی ہم نے تو جنت میں وہ دیکھ لی جو جنت کی نعمت ہے جہنمی اس موقع پر کہیں گے کہ کاش کہ ہم بھی تمہاری بات سن لیتے مان لیتے اور آج یہ دن ہمیں نیتنے نصیب نہ ہو اور اسی طریقے سے کہیں گے تھوڑا کچھ جنت کی نعمتیں ہمیں دے دیجئے اس طریقے سے جنت اور دہنم وانوں کے تنمیان گفتگو ہوگی یہ پوری گفتگو کتاب اللہ نے بار بار ذکر فرمائی اور اسی طرح ایک دوسرا طبقہ ہے اصحاب العراف کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے آمان میں اچھائیاں بھی ہوگی کچھ برائیاں بھی ہیں ابھی ان کے سلسلے میں جنت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا یہ بیچ میں ہوں گے بلن جگہ کے اوپر یہ آراخ والے بھی جنت والے اور جنت وانوں کے درمیان باتشیر کر کے پوچھیں گے ان کا بھی یہ ہی مقصد ہے کہ جنت وانوں کا اطلاق کی نعمتیں مل گئی اور جنت وانوں کا جو سزا ذکر کی تھی وہ مل گئی یہ سارے واقعات اور یہ ساری گفتگو آپس کی یہ بتلا کے ہے قیامت کی دن حساب کتاب بھی ہوگا اور یہ سارے اس طرح کی مقالمیں اور گفتگویں بھی ہوگی یہ سارے آیتیں دوست اور بزرگو ہم کو اس بات کی طرح متوجہ کرتی ہے کہ مردے کے بعد عامال کا حساب ہونا ہے آدمی اس کو مستحضر رکھے آپ دوگان کا حساب کرتے ہیں مکان کا حساب کرتے ہیں اپنے گیتی باری کا اپنی دیجارت کا سبہ سے لے کر شامسن کچھ روپیے پیسے گئے تو اس کا حساب کرتے ہیں آئے اس کا حساب کرتے ہیں تو بزرگوں نے فرمایا دھونی دیر کے لیے پانت دس منٹ کے لیے سوڑے وقت آدمی یہ تصور کرے کہ میرا انتقال ہو جاتا ہے آدمی جانا ہی ہے ہر ایک انجاتے بھی رہے اپنی طرف سے اور میں ابھی اس وقت کو انتقال کر جاؤں تو میرے پاس کیا ہی چاہتا ہے آدمی اپنے نیکیوں کو بھی دیکھے اپنی برائیوں کو بھی دیکھے گناہ کو بھی دیکھے اور گناہوں کے اوپر دوبار استقفار کرے اور نیکیاں ہوئی ہے یہ مراقبے کرنے کا بزرگوں نے جو فرمایا اور حدیث شریف نے جو فرمایا یہ مطلب ہے موتو قبل انتم اپنے مندے سے پہلے مر جاؤ اپنے موند کا تصور کرو کہ اگر ابھی میرا انتقال ہو جائے تو گھر پہ جو سامان پھرا ہوا ہے میری بلکتیں ہیں میرا بیلنس ہے یہ کون کس کے ہاتھ میں آئے گا وارسی کے ہاتھ میں آئے گا تو اگر اس میں میں نے حرام طریقے سے کمایا ہوگا تو اس کو استعمال یہ کریں گے یہ ہے موتو قبل انتموتو مرنے سے پہلے پہلے موند کی تیاری میری کتنی نمازیں گئی میرے کتنے روزے گئے قرآن کی علاوہ سے میں کتنا ماتروم رہا یہ سارا حساب کتاب انسان لگا ہے تو اس صورت کے جات اللہ باق نے بار بار اس کا تذکیرہ کرنے کے لئے جننت اور جہنم مانو دل تذکیرے پر لائے ان کے آپس کی گفتگوان وہ اللہ باق نے ذکر کیا پھر اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام تک اس سے شروع ہوتا ہے آپ اپنی قوم کو کتنی نرمی سے سمجھا دیں اور سارے لفظوں سال تک مسلسل سمجھا دیں قوم نے کہا کہ تم گمراہ ہو لیکن اللہ کی نبیوں نے فرمایا لئے سبی صفاحت ہوتے ہماری قوم ہم بے وکوف نہیں دوست اور بزرگو سوچنا ہے ہم راستہ چکتے ہوئے جا رہے ہوں یا دس پندر آدمیوں کے پیچ میں کھڑے ہو اور کوئی آسانت ہمیں کہتے ہیں یہ بے وکوف یہ پاگل ہے انسان آبے سے باہر ہو جائے لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کی دین کی تعلیم دیتے ہیں اس بنیاد کے اوپر ان کی زبانوں پر بھی اتنی نرمی کے ساتھ مسئلات آتا ہے یا قوم اے میری قوم اے میرے خاندار اور قبیلے واقعے پھر بھی یہ اشارے ہو رہے ہیں لئی صدیق العالم میں گمراہ نہیں ہوں لئی صفاحتن میں بے وکوف نہیں ہوں کبھی نہ نہیں کم اقل نہیں ہوں اس طریقے سے ان انبیاء اکرام علیہ السلام نے اللہ پاک نے حضرتِ حُدھو علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا حضرتِ صالح علیہ السلام کی مطنی کا قصہ ذکر کیا اللہ کی نعمدوں کا ذکر کیا حضرتِ شعیب علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا نوہاب走روح ہوتا ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم کہتی ہے کہ اگر تم ہمارے دین پر واقص نہیں آگئے تو ہم تمہیں سمسار کر دیتے ہیں ہم تمہیں جلا وطن کریں گے تو پہلی قسم کی دھنکیاں انبیاء کرام علیہ السلام کو ملتی تھی وطن واپسی کی طرف بلایا جائے یہ گر واپسی کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت شاید علیہ السلام نے جب تن اللہ بات کی طرف سے آپ کو حکومت کے اعلان کا حکم نہیں ہوا اس سے پہلے تک آپ نے توحید کی دعوت نہیں دی خود شرک پر تو کلاف سن چکے ہیں کسی نبی علیہ السلام کا نبی بننے سے پہلے بھی اور نبی بننے کے بعد تو سوال ہی نہیں ہے شرک کا کوئی سوال ہی وہاں نہیں ہے لیکن وہ خاموس تھے تو یہ سمجھے کہ حضرت شاید علیہ السلام بھی ہم میں سے ہیں نبوت سے پہلے اور اب جب اعلان کیا تو یہ سمجھے کہ یہ اب بدل چکے ہیں اللہ احباد نے فرمایا حضرت شاید علیہ السلام نے رحمی قوم کو سمجھایا لیکن پھر اللہ احباد کا عذاب آیا حضرت شاید علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم پر کیسے افسوس کروں اللہ احباد نے ہمیں وعدہ ہی کیا اس طریقے سے اللہ احباد وآلہ نے حضرت شاید علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے ذکر کرنا ہے مختلف صورتوں میں ذکر کیا ہے لیکن صورت آراب میں موسیٰ علیہ السلام اور شنون کا جو آپس کا مستلہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ احباد نے جادوگروں پر غالب کر دیا اور جادوگر پر اللہ احباد وآلہ نے توفیق دی وہ خود ایمان لے آئے اور پھر فری اسرائیل اور فرعون کا جو بسلا ہوا اس میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ستایا اللہ باقی طرف سے مختلف قسم کے عذاب آئے وَأَرْسَنَا عَلَيْهُمُ پُّفَانُ وَالْجَرَابُ وَالْقُمَّلُ وَالْتَفَالِقُمْ وَالْتَمَحَایَا تِمْتَسْلُ اللہ احباد وآلہ نے ٹدیوں کا لشکر روانہ کر کھانے بیٹھے ہیں روتی میں بستروں میں جہاں بھی مجلس میں بیٹھے ہیں ٹدی بھرکر آ جائے اور ہی کسر سے بھی انسانی زندگی پریشان گئے اللہ باقی نے امت سوٹی سی جو اور سوٹی سی چیچ رہی سانسک جس کو گجراتی میں بولتے ہیں اس طرح کی مخلوق بیٹھتی گھر کے اندر بستروں میں لباس میں ہر جگہ پر پریشان ہو گئے یہ الگ الگ عذاب اللہ باقی نے دیجئے ہر عذاب سے پہلے انہوں نے بسا علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ باقی سے دعا کیجئے یہ عذاب ختم ہو جائے اور ہم آپ کی ماننے پھر جب عذاب ہت جاتا تھا پھر دوبارہ اسی طرح کی شرارت کر دیگئے اللہ باقی نے خون کھانا پرا ہوا ہے جس میں لار کلر آ جائے سرک رنگ آ جائے اور کپڑوں کے اندر بھی سرکی ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون ہی کون ان کے یہ اللہ تعالیٰ نے میدہ بھی کھانے میں میدہ کھانے بیتے ہیں میدہ کچھانا کھانا 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 ہے کہاں سے آئے اللہ باقی کا عذاب طیران عبابی کے متعلق بزرگوں نے یہی فرمایا کہ ایسا پرندہ تھا اب رہا کے لشکر ورد و بیت اللہ کے دانے کے لئے آیا تھا یہ کس طرح کا پرندہ تھا حضرت عبداللہ اتنے آباس فرماتے ہیں کس سے پہلے کبھی یہ پرندہ غزیرت اور عرق میں دیکھا ہی نہیں گئے یہ پرندہ نہیں تھا یہ اللہ کا عذاب تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری چیزیں بنی سرائے کریں یہ فرما اور اس کے لشکر پر آئی نہیں مانا تو پھر اللہ باقی نے اس کو غرض کی یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسطوں کو ذکر کر کے بتلایا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ اسی میں اللہ باقی میں ان قسطوں کے بعد اخیر میں جنابِ ربی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسطے کو ذکر کیا جو آیت میں نے آپ کے سامنے وَلْهِ تَلَّذِينَ يَتْتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قسطے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسطے کو اللہ باقی میں ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ توراہ بن نزیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بیامت تک کی انسانیت کے لئے بھلائی کا حکم دینے والے اور بھلائی سے روکنے والے بنا کر اللہ پاک نے بھی جا آجی اللہ پاک نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُو اور آپ کا اکرام اور احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محفت رکھیں گے وَتُوَقِّرُوا وَتُسَفِّحُو ایک جمعہ یہ اعلان فرمایا جائے اللہ پاک کی طرف سے کہ آپ لوگوں سے دیکھ دیجئے کہ میں تمامی امسانوں کے لئے اللہ پاک کی طرف سے رسول بنا کر بھی جا گیا لَا إِلَهِ اللَّهُ وَيُحِي وَيُمِي کونسا اعلان اور کونسی دعوت ہے ایک اللہ کی طرف بلانے کی دعوت ہے یہ اللہ کی صفحات کو ذکر کرنا ہے تو کس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دونوں چیزوں کی تغیر فرمائی اور یہ وصول اور ذاقتے بدلائے کہ انبیاء بھی سننے والے دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور حاضرت میں بھی کامیاب اور نبی کی نہ ماننے والے دنیا میں بھی ناکام ہوئے باوجود اس کی سب کچھ ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بری مضبوط تھی پہانوں سے بڑے بڑے پتھنوں کو تراش کر کے مکانات بنا دیں یہ ایک اس طرح کی قوم تھی لیکن اللہ کا عذاب آئے وہ یہ سمجھے کہ اتنے مضبوط پہانوں میں مکان بناو کہ بارش کا سیلاب بھی نہ آسکے اور کوئی موسرا ہوا اور جبکر آئے وہ بھی نہ آسکے اللہ باق نے فرمایا کہ انہوں نے کتنی ہی طاقت اور قوت کے ساتھ اس مکان کو بنایا جب ہمارا عذاب آیا ایک چیخ ایسی آئی کہ ساری قوم کو اللہ باق نہ ختم کر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا انہوں نے طالبہ کیا کہ اللہ کے نبی سے کہ یہ جو پتھر ہے اس کی اندر سے آپ ایک گاؤن ہوتنی پیدا ہے اندر سے نکال ہے اللہ تعالیٰ نے اس موجزے کے ذریعے حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے پتھر میں سے مکنی کو نکال اور پھر وہ گابن کی اور پھر اس نے بچہ جانا اور پھر لبا قصہ ہے انہوں نے پھر اس مکنی کا احترام پاک یہ نہیں رکھتا حالانکہ گند بھی ملتا تھا سب کچھ لیکن انہوں نے جب شرارت کی اور اندر باغ اشقا مدار ابن سالیس نے حضرت صالح علیہ السلام کی مکنی کے پھر کچھے کار دیئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب آئے اور عذاب نے انتی ان بڑے بڑے پہاڑوں کو آدمی کو موجود ہے سعودی میں سعودی کا شمالی نشتہ مدیت کا علاقہ جہاں یہ قوم آباد تھی وہاں بڑے بڑے اس طرح کے تراشے ہوئے پتھر ہے اور مکانات ہے لیکن مکین نظر نہیں آئے کہاں گئے کتنی طاقت انہوں نے استعمال کی تھی لیکن اللہ کے عذاب سے اموں کے اندر مختلف قسم کی چیزیں تھی گناہ کی عام گناہ تو ہوتی رہی ہے کہ کفر اور شکر تھا لیکن ہر قوم میں اس کے عداوہ بھی کچھ گرائیاں دیا اللہ حباب میں عم سمود کے متعلق فرمایا قساد فی الارض راست پمبر بیٹھتے تھے اور لوگوں کے مال و سامان کو لوت لیتے تھے لوگوں کو ستا دیتے پریشان کر دیتے حضرت قوت علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ان کی قوم کا مردوں کا مردوں کی ساتھ مسئلہ اور اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا یہ ظلم اور زیادتی والا دیتا حضرت صلیب علیہ السلام کی قوم کا بھی تو مختلف قوموں میں مختلف بیمانی آتھی آخرت کی اللہ کی نافرمانی والی چیزیں تھی اللہ تعالیٰ پر قناہ نے اس کی بنیاد کے اوپر ان قوموں کے اوپر یہ عذاب نازل کر کے ہمیں بدلائے یہ غصور اور ذاقتہ بدلائے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام سلام بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں سامنے مقابلے میں قوتیں اور طاقتیں ہوتی ہیں حکومتیں ہوتی ہیں یا قوموں کا جتہ ہوتا ہے یا قبیلیں ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نبیوں کو بے سر و سامانی کے باوجود کامیاء فرماتے ہیں اللہ فاق فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں کے دنیا میں بھی اور جس دن گواہیاں قائم ہوئیں صاحب کتاب کے لئے گواہی ہوگی اس وقت انبیاء اکرام علیہ السلام گواہی دیں گے اس وقت بھی وہی کامیاء ہوئیں گے قومیں اکنا زول بولے گی کہ نبی نے ہمیں کوئی اقتعاوت نہیں پہنچائے مَا جَا آنا مَشِینِمْ وَلَا نَزِير صاحب کہہ دیں گے ہمارے پاس کوئی درانے والا نہیں اللہ فاق وَقَدَا لِكَ جَعَنْنَاكُمْ اللہ فاق امت محمدیہ کو کھڑا کریں گے اور ہم لوگ گواہی رہیں گے کہ ہر گمین اپنی دعوت کو مکمل پہنچائے پوچھا جائے گا لیکن دے نہیں کہی سے گواہی نہیں رہو تو یہی کہیں گے اللہ کے رسول صلو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئیں گے اور وَقَدَا لِكَ جَعَنْنَاكُمْ اور اللہ کی ربی برمائیں گے کہ میں نے اپنی امت کو یہ بتایا دوست اور بزرگ ہوگا قرآن کریم کی ان آیات میں ان واقعات کو ذکر کر کے اللہ فاق ہمیں نصیحت اور عمرت فرمائے کہ اللہ کی ماننے پر اللہ تعبیٰ طرح اس طریقے سے کامیاب فرمائے اور نہ ماننے کے اوپر اللہ تعبیٰ طرح کی طرف سے کئی سے عذاب آتے ہیں کئی سختیاں آتی ہیں اللہ تعبیٰ طرح نے من چیزوں کو صاف ذکر فرمائے اس لئے یہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ تعبیٰ طرح نے ہمیں یہ دن عطا فرمائے ہیں حساب کتاب کی بھی ہم اپنی دھوڑی نگرانی کریں پورے گیارہ مہینے تر دنیا کی چیزوں کا حساب کرتے ہیں ایک مہینہ ذرہ ہم اپنے آمال کا حساب کریں ہماری نمازوں میں کتنی کتاہیاں ہیں ہمارے روزوں میں کتنی کتاہیاں ہیں ہمارے ربادتوں میں کتنی کتاہیاں ہیں ہم ذرہ اس کا تصور کریں جنت کی نعمتیں تو مومن کو روزدار کو اللہ احباد کی طرف سے ملے گی یہ نعمتیں اپنی جگہ پر ہیں تنی تعلقین نے کس طرح اپنی زندگیاں ہوئی آئی کیسے انہوں نے تقوی اور تحادت کی ساتھ اپنے آپ کو لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کرنا اس لئے یہ قرآن کریم کا پورا کلاسہ صورت کا ہمیں جنت والے عامال کی طرف رغبت دلا رہا ہے جہنم والے عامال سے ہمیں دور رہنے کی کھاگیر اور تنقین کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ہے اس کو مضبوطی سے پکرا جائے شیطان اور شیطانی خوبتیں ہمارے بردے سے ہمارے اور اس نے آماد سے روکنے کے لئے رات دن اپنی محنتیں کریں یہ ان کا اپنا میدان ہے شیطان نے کہا کہ اوپر سے نسل کارا گیا آدھی حضرت آدم علیہ السلام کی قصے میں آ رہا ہے کہ میں ان سب کو گمرار کرنے کے لئے پوری کوشش کروں اللہ باق نے فرما دیا اللہ باق نے اس کو محلت دیا لیکن فرمایا میرے بیپ اور شالدوں پر تیری نہیں چاہیے حضرت مولانا داکتر عبدالحیل عبداللہ علیہ فرماتے ہیں ہم دعا میں اللہ باق سے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کی طاقت بڑی ہے اور میں کمزور ہوں میں آپ ہی کی پناہ میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں اسے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ ہم پڑھنے ہیں اس طریقے سے یہ دعا بھی مان سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو اور اس وقت شیطان ہم نے گمارے کمراہی کی طرف لے جانا چاہے تو ہم کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں کمزور ہوں میں تاقت والا ہے میں تُس سے مدل مانتا ہوں اس گناہ اور خدای سے دیلی اور میرے دروانوں کی حفاظت کروں اللہ باق سے لعا ہے کہیں سنی باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کامل کرنے کی توفیق نصیب برمائے آمیر وآلہ وآلہ وآلہ